عشق نبی میں کیا بتلا ہوں کیا کیا میں نے پایا ہے عشق نبی میں کیا بتلا ہوں کیا کیا میں نے پایا ہے ان کا سناخان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے ان کا سناخان کا بھکاری یہ ادنا کہلایا ہے حسیب تیم دیتے میں ہی آنکھ کو نم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا قرم دیکھا ہے میں نے ان کو تو نہیں ان کا قرم دیکھا ہے ان سے نسبتیں ہیں جنہیں وہ بڑے عام سے ہیں میں نے آقا کے غلاموں پہ قرم دیکھا ہے میں نے آقا کے غلاموں پہ قرم دیکھا ہے جس نے قرم دیکھا ہے وہ پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے گیا حبیب اللہ سب سے یوں نہ ہو آنہ ہمارا نبی سب سے یوں نہ ہو آنہ ہمارا نبی سب سے با آنہ ہمارا نبی اپنی مان لکھا پیانا ہماری را نبی دونوں آنم کر دون ہماری را نبی دونوں آنم کر دون ہماری را نبی کون دے تاہے دینے کو مو چاہیے کون دے تاہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہماری را نبی دینے والا ہے سچا ہماری را نبی غمزدوں کو غزہ مجدہ دی جی کی ہیں غمزدوں کو غزہ مجدہ دی جی کی ہیں بے قیسوں کا ساہا ہمارا نبی بے قیسوں کا ساہا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نڈو بے نڈوبا ہمارا نبی پر نڈوب بے نڈوبا ہمارا نبی سب سے نڈوبا ہمارا نبی در نبی کے لیے تڑپ جو پاتا ہوں دل میں در نبی کے لیے بڑا اثاثہ ہے یہ میری زندگی کے لیے بڑا اثاثہ ہے یہ میری زندگی کے لیے چلے پاس ادھر بھی کبھی نفیر میں کروں چلے پاس ادھر بھی کبھی نفیر میں کروں کھلی تراتی ہے دل کی شک و شکی کے لیے کلی ترستی ہے دل کی شکفت کی کے لیے بڑا ساسا ہے یہ میری زندگی کے لیے بڑا ساسا ہے پڑو نمازی تسولیم دو آت کریم پڑو نمازی تسولیم دو آت کریم تسولیم دو آت کریم یہی ہے غازہ اخلاف البندگی کے لیے یہی ہے غازہ اخلاف البندگی کے لیے بڑا ساسا ہے یہ میری زندگی کے لیے نہیں ہے حسین عمل باسر آسیوں کے سوا نہیں ہے حسین عمل باسر آسیوں کے سوا چلا ہونے کے یہ موتی در نبی کے لیے چلا ہونے کے یہ موتی در نبی کے لیے بڑا ساسا ہے یہ میری زندگی کے لیے بڑا ساسا ہے یہ میری زندگی کے لیے سوان اللہ ماشاءاللہ سوان اللہ تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سوا تیری جانیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سوا جمعتوں کی جمعتوں نے نہ دیکھ آئے نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات معلو ذر کی نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات معلو ذر کی کہ ہی جاتا ہے مدینے کہ ہی جاتا ہے مدینے آتا جسے بلا رکھو کہ ہی جاتا ہے مدینے آتا جسے بلا رکھو نہیں ماں ملو ذر کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا نہیں ماں ملو ذر کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے دی ملو ذر کیا ہے ملو ذر کیا ہے ایک دنے چل دو ہی جان بے مدینہ کیسی بہا کی رات ہے کیسے بہا کی دن ہے کیسے بہا کی رات ہے کیسے بہا کی دن ہے پوچھ لو نبی کا جو مردی وہ دیکھا ہے پوچھ لو نبی کا جو مردی نہ دیکھا ہے لو چلا ہمیں لہت میں میرے مصفہ سے جہد لو چلا ہمیں لہت میں میرے مصفہ سے جہد ہمیں لے پوچھ لو نبی کا جو مردی نہ دیکھا ہے تیری جانی ہو تینی کے تیری رہنوں کے ساتھ اسے دیکھنی ہو جنت دو مردی مردی کھلا اے خط میرے سر مکی مدنی ہے اے خط میرے سر مکی مدنی کون میں 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 تلسا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میرے سر اے خط میرے سر مکی مدنی کون میں 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 تلسا کوئی نہیں ہے اے خط میرے سر مکی مدنی کون میں 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 تلسا کوئی نہیں موسیقی 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 دل کس کو دکھائے چیر کے گو اسی آن کا مضابہ کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے گو اسی آن کا مضابہ کون کرے کسی آن کا مضابہ کون کرے اے رحمت اللہ تیرے سیغا ہے اے رحمت اللہ تیرے سیغا ہے دکھیوں کا مسیحہ کوئی نہیں کوئی نہیں ہے ہاتھ میں رسول ہاتھ میں رسول ہاتھ میں رسول ہاتھ میں رسول ایسی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 یا کو کانوری تو دیکھو یا کو کانوری تو دیکھو تو دیکھو یا ده میواز موسیقی موسیقی میرے ہم موجود آج کے خطیب واجب الہترام جناب محمد عرشد مدنیت تاریس میں سپاس گزار ہوں کہ اپنے ایمان افراد بیان سے ہمارے قلوب ازان کو منفظ کریں الحمدللہ رب العالمین السلام علی ختم النبیکین اما بعد فاعد باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا حسب اللہ علیہ وآین ترکا صدا صدق اللہ علیہ وصدق رضو رہو رہو قریب ان اللہ وملائکته یسلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم و تصنیم دروسی پڑھے اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد عدد مافعیم اللہ صلات دائمتم بدوام پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مزرگوں ابھی میں نے جو آیت پاک تلاوت کی ہے آخر میں تو اس کے بعد میں نے بولا دروسی پڑھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قرآن مجید کی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو کس چیز کا حکم دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر درود اور خوب سلام بھیجے تو جب بھی یہ آیت آپ سنا کرے تو تھوڑی آواز کے صلات نبی اکرم علیہ السلام پر دروس شریف لازمی پڑھا کرے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ میرے نبی پر درود بھیجو میں بھی پڑھتا ہوں درود میں بھی درود بھیجتا ہوں میرے ملائکہ فرشتے بھی بھیجتے ہیں اے ایمان والا تم بھی بھیجو اب اگر ہم نہیں بھیجیں گے اس سائم جب یہ آیت پڑھی جائے تو یہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس لئے جب بھی یہ آیت سنیں تو آپ اپنے لگوں کو ہلایا کیجئے اور باواز بلند دروس شریف پڑھا کیجئے ایک مرتبہ اونچی آواز میں دروس شریف پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و اولنا محمدین علیہ دما فی علم اللہ اسی طرح حدیث شریف کی اندر یہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جو دروس شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا جو دروس شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو دروس شریف پڑھ رہا ہے وہ جنت کے راستے بھول گیا ٹھیک 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 اور پھر دروس شریف پڑھنے کا مطلب کیا ہے دروس شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام کو جو یاد کر رہا ہے کیونکہ آپ دروس شریف پڑھیں گے تو اس کا مطلب رسول پاک علیہ السلام کو آپ یاد کر رہے ہیں اب اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کو یاد کر رہا ہے وہ جنت کے راستے پر ہے اور جو حضور کی یاد کو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اور حضور کی یاد تو آپ کیا بات کرتے ہیں نماز جو این عبادت ہے نماز جو این عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ سائم نماز پڑھتے ہیں اس کے سنتیں بھی ہوتی ہیں اس کے نوافل بھی ہوتے ہیں کشاب وطر بھی ہیں تو ساری نمازوں کے اندر پانچ سائم کی سارے جو آپ سنتیں پڑھ لے ہیں وطر پڑھ لے ہیں نفل پڑھ لے ہیں فرض پڑھ لے ہیں سب کے اندر آپ اتحیات پڑھتے ہیں اتحیات کے اندر آپ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہن نبی میری طرف توجہ کیجئے اتحیات پڑھتے ہیں سلام علیکہ ایوہن نبی اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی ہے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو اس کا معنی کیا ہے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو یہ اتحیات کے اندر این عبادت کے اندر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد اتحیات کے بعد آپ دروس نہیں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں عبادت آپ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن نماز کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے پیارے محبوب کا ذکر رکھا گیا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کو اگر آپ دیکھیں کہ جو شخص مجھ پر دروشی پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اس کا آپ یہ بھی مطلب بیان کر سکتے ہیں کہ جو حضور کی یاد کو دول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم علیہ السلام پر کسرس سے دروشی پڑھا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے روزانہ اگر 111 یا 112 مرتبہ آپ دروشی پڑھ لیں گے تو آپ خود اس کی برکت دیکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت ملے گو اچھا اچھا میں نے آپ کے سامنے ایک آیت علاوہ کی بڑی اہم آیت آپ سنیں اس کا مفہوم سنیں آپ سورة قیامہ کی آیت تھی اللہ رب العزت نے انشاءاللہ اے حسب الانسان اے یترکہ صدا کیا انسان یہ گھمنڈ کر رہا ہے انسان یہ اپنے گمان میں یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا انسان یہ گھمنڈ کر رہا ہے یہ سوچ رہا ہے یہ گمان کر رہا ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا اس کی تفسیر کے اندر مفصلی نے بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر یہ گمان کر رہا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر کوئی حکم نہ دیا جائے کسی چیز کے کرنے کا کوئی حکم نہ دیا جائے یعنی اللہ رسول کی طرف سے اللہ رسول کی طرف سے مجھے کسی کام سے روکا نہ جائے اچھا مرنے کے بعد کیا ہوگا دیکھ لیں گے حساب کتاب قیامت کا وہ دیکھ لیں گے تو فرمایا گا نہیں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا گیا اور نہ چھوڑا جائے گا جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اگر اس نے دنیا کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی شریعت پر عمل کیا تھا اللہ رسول کے حکامات پر عمل کیا تھا تو اب آخرت میں اس کے لئے نام جنت ہے اور اگر عمر نہیں کیا تھا عمل نہیں کیا تھا تو جہنجا ہے تو دنیا کے اندر بندہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے اللہ رسول نے جو ہم کو حکم دیا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور جس کام سے ہم کو منع کیا ہم نے رکنا ہے ہم اللہ رسول کے مطلق قیامت کے مطلق قبر کے مطلق حشر کے مطلق رسول پاک علیہ السلام کی ذات پاک کے مطلق اللہ پاک کی ذات کے مطلق قرآن کے مطلق قیامت کے مطلق فرشتوں کے مطلق جنت کے مطلق دوزت کے مطلق ہم کوئی اپنی طرف سے غلط کنسپٹ عقیدہ نہیں رکھ سکتے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کا جو عمل ہے اچھا عمل نماز پڑھنا روزہ رکھنا ذکات دینا حج کرنا صدقے کرنا یہ سارے عامال جو ہیں آپ کے یہ سارے کے سارے عامال آپ کے یہ باندھ میں ہیں پہلے آپ کا ایمان ہے ایمان اور ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ کلمہ شریف پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کو ایک مانے حضور کو اس کا رسول مانے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کی طرف سے جو جو چیزیں آپ پرائیں ہیں آپ بتائی گئیں ہیں اس سب کو مانے یہ ایمان ہے تو ایمان عقیدہ اللہ پاک کے مطلق رسول پاک کہلے گے صلی اللہ علیہ السلام کے مطلق تمام رسولوں کے مطلق جنت دوزت کے مطلق ٹھیک ہے قیامت کے مطلق قبر کے مطلق فرشتوں کے مطلق یہ ایمان کے بنیادی عقائد ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کا کنسپٹ بلکل صاف سترا ہو تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو یہ ایسا لفظ نہیں کہہ سکتے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص ہوتی ہے اللہ کی بارے کے میں گستاخی ہوتی ہے مثال کے طور پہ عام طور پہ یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ اللہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اللہ آسمان میں بیٹھا ہوا ہے یہ عقیدہ بالکل خلط ہے آپ کتابوں میں جا کے پڑھیں آپ پیچھے بزرگان دین کے صدیوں پرانے بزرگان دین کا انہوں نے ارکھا کہ ایسا کنسپٹ رکھنا کیا؟ کہ اللہ کے لیے یہ جسم ماننا جیسا ہمارا جسم ہے یا اللہ کے لیے کوئی جگہ ماننا اللہ بیٹھا ہوا ہے کا مطلب یہ اللہ کا جسم ہے اور کوئی آپ مکان کوئی جگہ مان رہے ہیں فرمایا یہ کفر ہے تو اللہ کا جسم ہم اپنی طرح کا جسم نہیں مان سکتے اللہ کے لیے ہم کوئی مکان یا جگہ یا وقت نہیں مان سکتے تو یہ ساری چیزیں اچھا اسی طرح رسول پاک علیہ السلام حضور کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کی شان کوئی گستاخی نہ ہونے پائے یہ چاہا ہمارے ہاں یہ قومڑین ہوتے ہیں تو یہ بعض اوقات فرشتوں کو یا جنت کو یا جہنم کے بارے نے جو مزاکیا جملے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ہرگز نہ کیا جائے آدم علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ الٹا سیدھا مزاکیا جملے بول دیں گے لوگوں کو ہسانے کے لیے وہ لوگ ہستے ہیں تو یاد رکھیں کیارے اور محترم اسلام یہ ہوئی یہ ساری چیزیں ان کے متعلق آپ کا کنسپٹ نظریہ صحیح ہونا یہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے تو ایمان پہلے ہیں عمل بعد میں ہیں پہلے آپ کا ایمان درست ہونا چاہئے تو آپ کا ایمان اچھا ہو بلکل صحیح ہو جیسے اللہ رسول نے آپ کو بتایا ویسا ایمان کے متعلق کنسپٹ عقیدہ نظریہ ہو ساری چیزیں آپ کا عمل درست ہو اللہ نے آپ کو نماز کا حکم دی اللہ کے پیارے حبید نے آپ کو نماز سکھائی تو آپ نماز پڑھیں ٹھیک ہے اب اگر آپ شریعت کے احکام کے متعلق یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے بعد میں مرنے کے بعد بھی ایک دیکھ لیں تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو کوئی بھی یہ اکلمندی کی علامت ہے ہی نہیں جس نے جو مسلمان ہو چکا ہے جو اللہ پہ ایمان نے آیا ہے اس کے نبی کو مان لیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ رسول کے احکام جو بتائے ہوئے ان پر عمل کریں ہوتا ہے وہ جنلت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مرنے کے دیکھ لیا ہے یہ پھر سبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مرنے کے دیکھ لیا ہے یہ پھر سبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحبِ کعبہ محمد کی عظمت کو بشر کی سرے ارش محمد حوازی محمد کی عظمت کو پھر اور کیا ہے بشر کی سرے ارش محمد حوازی یہ عظمت دی ہے تو محمد حوازی محمد حوازی محمد حوازی محمد حوازی تیرے کیا مانے تیرے زمان وہ رحمت دیرے تو تیرے اور کیا ہے کہاں میں کہاں مدینے کی گویا یہ قسمت ہے کہ تو اگوار کیا ہے ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں اب یہ پڑھتے پڑھتے حضور کے دربار میں حاضری ہو گئی جب حضور کے دربار میں پہنچا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں لیکن آپ کا نقش آپ کی تصویر آپ کی شبیر میرے سینے میں موجود ہے اب وہ کیا کہتا ہے آئیے ہو سکے تو شامل ہو جائیں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجئے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں گئے مگو 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 اُن کی تصویر سینے میں با جو ہوں ہے جس ردا کر کلامِ الہو دیا جس ردا کر کلامِ الہو دیا وہ محمد دینے میں با جو ہوں ہے پھول کلتے گے پڑ پڑ کے سلمِ حالا جو مکر کر رہی دے یہ باب سوا پھول کلتے گے پڑ پڑ کے سلمِ حالا جو مکر کر رہی دے یہ باب سوا ایسی خوش ہو چمن کے بلوں میں کہا ایسی خوش ہو چمن کے بلوں میں کہا جو مکر کر رہی دے یہ باب سوا ایسی خوش ہو چمن کے بلوں میں کہا جو مکر کر رہی دے یہ باب سوا ایسی خوش ہو چمن کے بلوں میں کہا جو مکر کر رہی دے یہ باب سوا ایسی خوش ہو چمن کے باب سوا مکر کر رہی دے یہ باب سوا ایسی خوش ہو چمن کے بلوں میں کہا جو مکر کر رہی دے یہ باب سوا جنت میں سب دے مکر کر رہی دوں جنت میں سب دے مکر کر رہی دوں اور جنت مدینے میں باندود ہے جس جزاق کلامِ الٰہ دیا وہ بھی حمد مدینے میں باندود ہے میری مراد وطر عزیز کا عظیم سرمایہ الحاج محمود رسولان شرفی سے ترخواست کروں گا جزا کریں او درود تجھ پہ تھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گودہ کتنی عظیم ہے ملا جس قومہِ تمام ہے وہ قمالِ حسنِ حضور ہے کہ قمانِ نقص چاہاں نہیں یہی پھون خارق سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوار نہیں اے مظہرِ نورِ خدا تَنَهَ الْعُلَّا بِكْمَانِ حِمْ مولا علی شیرِ خدا تَشَبَتُ جَاكِ جَبَانِ حَسْنِ جَانِ فَاطِمَانِ حَسْنَتْ جَمِي وَخِسَانِ حَسْنَتْ جَمِي وَخِسَانِ حِمْ محمد مصطفیٰ سُنُوا علیہ وآلی سُنُوا علیہ وآلی تیری یہ خوشی بھی عظیم ہے تیرے گھر میں ذکرِ حبیب ہے تُو نبی سے کسے نا قریب ہے یہ تو اپنا تھا نصیب ہے سُنُوا علیہ وآلی سُنُوا علیہ وآلی مدینے سے بلاوا کس طرح آتا ہے شاعر کا کہنا ہے کہ اس طرح آتا ہے کہتا ہے کبھی سخم دل کا سجالیاں کبھی کوئی عشق پہا لیاں یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا جاتے ہو لے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے وہ پاس کرو تو بلائے نہیں جاتے کہاں کبھی سب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفہ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جسے چاہاں گر پہ بلا لیا جسے چاہاں جسے چاہاں گر پہ بلا لیا جسے چاہاں جسے چاہاں بلا لیا جسے چاہاں سنو علیہ و آرمی سنو علیہ و آرمی سنو علیہ و آرمی غم مصطفی جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے سنو علیہ و آرمی جسے چاہاں گر پہ بلا لیا جسے چاہاں چاہاں گر پہ بلا لیا جسے چاہاں جسے چاہاں گر پہ بلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے گرہم کے بھیس کے یہ بڑے گرہم کی حیث نے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے برمہ کے فیصلے کہ نہ تو میرا کوئی کمان ہے اور نہ ہے تغیر اسمِ غرور کا نہ تو میرا کوئی کمان ہے نہ ہے تغیر اسمِ غرور کا کہ مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں آقا رکھتے ہیں وہ نگاہ میں ہمیں رکھتے ہیں وہ نگاہ میں تو یہ کرم ہے میرے تو زورتِ قابلہ ہل دولاروں پہ کمان دے گی یا رسول اللہ وہ صلی اللہ علیہ کہاں حبیب اللہ کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کیا بات مدینے کی دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی دنیا کھاتی ہے میرا بات مدینے کی کیا خوب تیرا گھر ہے کیا خوب تیرا گھر ہے داماد علی تیرے زہرہ تیرے دکھتا ہے داماد علی تیرے زہرہ تیرے دکھتا ہے بھونوں کے خزینے کی بھونوں کے خزینے کی ساری خوشبوں ہیں میرے آقا کے پسینے کی ساری خوشبوں ہیں میرے آقا کے پسینے کی زہرہ کا گھرانہ ہے زہرہ کا گھرانہ ہے دنیا میں یہی لوگوں جنہوں تکا ٹھکا آنا ہے دنیا میں یہی لوگوں جنہوں تکا ٹھکا آنا ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ اللہ علیہ کہ گا یا رسول اللہ رسول اللہ عبدہ کہ گا حبید اللہ اللہ کہ مدینہ سے بُلاوا آ رہا ہے مدینہ سے بُلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینہ سے بُلاوا آ رہا ہے مدینہ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے رہا ہے یا غامر کسی نگی چلتی کسی کی یا غامر زی نگی چلتی کسی کی مدین والار بھول رہا ہے مدین والار بھول رہا ہے نباس 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 زمان ان کا صدقہ رہا ہے زمان ان کا صدقہ رہا ہے اور یہ جنگی سی ادا کی چل رہی گئے زمانہ کتنا بنگر رہا ہے رہا ہے زمانہ جتنا بنگر رہا ہے میرا مدین بھی اپنے ساتھ دے جاں ہٹلا کیوں مدین میں جاں مدین مدین سے بلا آ رہا ہے ہم نے تو محفلیں بارہا اور بے شمارہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ راجی صاحب کے ساتھ میں نے کتنے محفلیں پڑھی ہیں لیکن جتنی بھی محفلیں پڑھی وہ میرے لئے عزاز تھا اور اب بھی میرے لئے عزاز ہے یہ ان کا بڑا پن ہے محبت ہے کہ آج میری ایک ہی بار کہنے پر آجی صاحب یہاں تشریف لے آئے اور آپ تمام حضرات انہیں بخوبی جانتے ہیں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ میں پوری عمر گزار دی ہے اور ہمارے گورنمنٹ نے بھی انہیں ان کے اس محنت کے اور اس محبت کے سلے میں بے شمار تمغاز سے نوازہ ہے تو میں ان کا بڑے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آج میری بھی عزت رکھی اور ہم سب کو یہاں اپنے خوبصورت آواز سے اور خوبصورت کلام سے محسوس کریں گے تو اللہ تعالی ان کے یہاں آنے پر ہم سب کی حاضر کو قبول فرمائے اجازت آج شاہ بھی ماشانا تشریف لاشکے ہیں میں انہیں خوشان بیت کہتا ہوں میں اس بارے محفل میں سے ایک ہمارے اجازت آج جزاک اللہ اسلام علیکم 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 موسیقی 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 میں یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عرم ہائل سلی چاپنگ مال کی جو نوجوان لوگ ہیں آج کی اس محفل کے نکار کا سارا سہرہ ان بچوں کے سر جاتا ہے میں دعا گو ہوں بلکہ آپ سے بھی کہوں گا کہ دعا کریں کہ ان بچوں میں اس کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھتا رہے اور یہ محفلیں گھرگر سجاتے رہے میں جس کلام سے ہمیشہ آغاز کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے اس کے ترجمے سے بھی ہم سے باقی تھے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو تو اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ایک شاعر ہونے کی حصے سے اپنے ناعت کی مطلب میں پیش کر رہا ہوں سر پر خیال آقا کی چادر کو تان لو سر پر خیال آقا کی چادر کو تان لو سر پر خیال آقا کی چادر کو تان لو چادر کو تان لو لب پر صدا درو درکو باتو مان لو کہ گھر گھر سجاؤ ذکر محمد کی محفلے گھر گھر سجاؤ ذکر محمد کی محفلے گھر گھر سجاؤ ذکر محمد کی محفلے محمد کی محفلے رب کی رضا یہی ہے پکتے تیمہ جان لو رب کی رضا یہی ہے پکتے تیمہ جان لو رب کی رضا یہی ہے پکتے تیمہ جان لو جان لو ران بھائی اسی کافی کو پھر استعمال کر رہا ہوں رب کی رضا یہی ہے پکتے تیمہ جان لو ہوگی ملک الموت سے بسے تیمہ جان لو ہوگی ملک الموت سے بسے تیمہ جان لو ہوگی ملک الموت سے بسے تیمہ جان لو تیمہ جان لو ایک نات مجھ کو پڑھنے تو پھر میری جان لو ہوگی ملک الموت سے بسے تیمہ جان لو ایک نات مجھ کو پڑھنے تو پھر میری جان لو ایک نات مجھ کو پڑھنے تو پھر میری جان لو ہوگی ملک الموت سے بسے تیمہ جان لو ایک نات مجھ کو پڑھنے تو پھر میری جان لو دکھنا تو جن کو سن دو پھر میری قرم دو ہوگا بلن کو اپنے کا رازے کے وہ آپ کا ہوگا بلن کو اپنے کا رازے کے وہ آپ کا جو مل سکینہ اور کسی کو بشاہ ملو جو مل سکینہ اور کسی کو بشاہ ملو وہ سب کو سنلے گا تم کو مرے آنکھ پر سے سب کچھ ملے گا تم کو مرے آنکھ پر سے سب کچھ ملے گا تم کو مرے آنکھ پر سے مرے آنکھ پر سے چاہو تو خاک سار زمانے کی چھانی لو چاہو تو خاک سار زمانے کی چھانی لو وہ سرور مدول کیوں ہو مدھونے کے باستے سرور ملول کیوں ہو مدینے کے باستے سرور ملول کیوں ہو مدینے کے باستے بلوائی کے حضور اگر دل میں چھانی لو بلوائی کے حضور اگر دل میں چھانی لو سر پر خیال آفت کی چادر کو پار ملو باستے دل میں چھانی لو باستے دل میں چھانی لو تو میری بات مان لیجئے اور پڑھ لیجئے اللہ 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 سیدنا مولانا محمد جہاں اے بھو کچھر چاہی ہونے دی جہاں میں کو کچھر چانہ ہی ہونے دیتی 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 جہاں میں کو کچھر چانہ ambos لاکھ موجے میری لات بونا چاہے ان کی نسبت کجی ایسا ہے ان کی نسبت کجی ایسا ہے لاکھ موجے میری لات بونا چاہے ان کی نسبت کجی ایسا نہیں ہونے دیتی ان کی نسبت کجی ایسا ہونے دیتی یہ بھی انداز محبت ہے ان کی نسبت کجی ایسا ہونے دیتی اس کے نسبت کجی ایسا ہونے دیتی ان کی 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 نسبت کجی ایسا ہونے دیتی جو لغت میں یہ ادھے بار نہیں ہونے دیتے راشنی بھی غم ایمان کی آسیت نے جو لغت میں یہ ادھے بار نہیں ہونے دیتے جو لغت میں یہ ادھے بار نہیں ہونے دیتے ایسا مقتبی کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں کیسی سرورت میں ایمان یا شہیدت ہاں کیسی سرورت میں ایمان یا شہیدت پتہ کی کیسی سرورت میں ایمان یا شہیدت پتہ کی یادم کی اسے تنہاں نہیں ہونے دیتے جو لغت میں ایمان یا شہیدت پتہ کی کیسی سرورت میں ایمان یا شہیدت پتہ کی یاد کی ایسے تنہا نہیں ہونے دیتے یاد کی ایسے تنہا نہیں ہونے دیتے دوسرے پاک دے موسیقی 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 اے پردر دل کے پردر دینا پہلنا جب وہ تیر زائے دیتا ہے میں غبر تیری میں گھبراؤں جب دل رہاں امتاد میری دل رہے آجانا رسول امتاد میری دل رہے آجانا رسول روشن میری سلمت کو اے نور خدا کرنا جب وہ تیر زائے آئے دل دل رہاں آجانا رسول 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 اور پھر آخر کی حسنتوں کے ناظر کرنا وادخل من جنت نال برار راجعی یا مفتوات یا عرم الرائمین یا عرم الرائمین تیری عطا سے تیرے کرم سے پروندگار جہاں تیرا اور تیرے محضوب کا ذکر کیا دیا میرے مالک اس میں کچھ خطائف ہو گئے تو اسے معام فرما کر کر اس میں فلی مبارکہ روات پر اپنی مبارکہ احدث میں خبال فرم یا عرم الرائمین اس کا ثوابہ حدیتر اپنے آفاؤں مولا سرکارت والے محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ان تک پہنچا گا ان کے طرح گاہ تو اپنی شاند کے مطافیر بند بھی عطا کرنا حضیب پاکسوٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسیل جلیلہ سے اس کا ثوابہ مضوح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ازباز مطحادات ان کی آرادوں ان کے صحابہ اکرام تبا 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 مولی اکرام مولی اللہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص بالخصوص میرے مالک میرے پردگار حضور سبحاندہ وآلہ وسلم کے حسیل جلیلہ سے اس کا ثوابہ ہمارے تہلیلہ میں ارم حیرت صلی اللہ علیہ وآلہ جو لوگ اس دنیا سے رخشت ہو گئے ہیں ہمارے دی گلوپ کے وطیت سعاد حضر صرف ہمارے ناصف بھائی ہیں وہ کی اہلیہ کا انتقال ہوا ہے مبشش والد صاحب کے بار صاحب کا انتقال ہوا ہے سی بلوگ میں افان بھائی ہیں عثمان بھائی ہیں ان کی ایلیہ ہے اس کے علاوہ جنید کے والد اختر بھائی ہیں کامران کی والد فیضان کے والد اثر بھائی ہیں مارکٹ میں چوکی دارے سریم عزوزہر کے والد صاحب جاگے صاحب اور اے بلوگ زیاد بھائی کو ہمارے پہلے ہمارا کرتے تھے نبیل بھائی چفتی صاحب راشد بھاندر شام جابید اگرمانی کی والد شمشان صاحب ندیل بھائی کے والد مبشش کی والد اور میرے والد اللہ تعالی ان کو اس کا ثواب پہنچا کر انہیں تنمت الفردوس میں اعلیہ مقام بھائی اس کے علاوہ بھی اگر بھول گیا ہو لوگوں کی نام لینے تو تمام معنومین کو اس طرح پہنچا اس کے علاوہ یہاں ہمارے بلوگ جو حضرات بیمار ہیں ہمارے مولاد صاحب کافی عرصے سے بیمار ہیں دی بلوگ میں ہمارے قرم کے والد صاحب ہیں آلن صاحب اور بخاری صاحب علیم ہیں اس کے علاوہ کامان کے والد صاحب ہمارے مہمو سب لوگ کہتے ہیں انہیں امجد وہ بیمار ہو رہے تھے غزیر کی والد رانہ کاشم کی والد آلیاء بیمار ہے اللہ 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 جتنے بھی اس وقت مضمت شفائق بانوی لاب آجیرہ کے ملتظر کے پروردگاڑ پروردگاڑ سب کو شفائق پروردگاڑ بلخصوص بلخصوص تو دلوں کے حال جانتا ہے اس نفل میں جو اپنے دل میں تیرے نحنوب کی اس محفل میں اپنے دل میں تُس سے معاملہ آئے تو جانتا ہے وہ جانتا ہے پربردگار اس کی دعا تو قبول کر لیں میرے مالک میرے پربردگار ہمارے ملک میں دین اسلام کا بول پالا فرمان یا میرے مالک ہمارے ملک کو اسلام کا گہوارہ بنا لیں یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمان جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرمان موسیقی موسیقی موسیقی